اسلام علیکم دوستو جب کبھی کوئی تیارہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو ہم اکثر سنتے ہیں بلیک باکس مل گیا ہے بلیک باکس ٹھونڈا جا رہا ہے یا بلیک باکس ملے گا تو ہی کچھ معلوم ہو سکے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں بلیک باکس ہوتا کیا ہے یہ کس چیز سے مل کر بنتا ہے اس میں کون سی خفیہ معلومات سٹور ہوتی ہیں یہ جہاز میں کس جگہ پر پایا جاتا ہے اور اس کو لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو بلیک باکس دراصل بلیک یعنی سیاہ یا کالے رنگ کا نہیں ہوتا بلکہ یہ تیز مالٹا رنگ یعنی اورنج کلر کا ہوتا ہے اس کو بلیک باکس غالباً اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی حادثے کی صورت میں یہ ملتا ہے تو آگ اور ملوے کی صورت میں یہ سیاہ رنگ کا ہوا ہوتا ہے جبکہ کچھ حراء کے مطابق ابتدائی ڈیزائن میں اس کو مکمل سیاہ پینٹ کیا جاتا تھا تو اس وجہ سے اس کا نام بلیک باکس مشہور ہو گیا یہ ٹم میڈیا سمیت عوام میں کافی مشہور ہے جبکہ ماہرین اس کو الیکٹرونک فلائی ڈیٹا ریکارڈر بھی کہتے ہیں بلیک باکس دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک حصے کو فلائی ڈیٹا ریکارڈر یعنی ایف ڈی آر اور دوسرے حصے کو کوکپٹ وائس ریکارڈر یعنی سی وی آر کہا جاتا ہے بلیک باکس کسی بھی کمرشل نجی یا فائٹر تیارے میں لازمان نصب کیا جاتا ہے اور عموماً جہاز کی ٹیل میں یا ٹیل کے قریب نصب کیا جاتا ہے ایف ڈی آر حصہ ہوا میں یعنی دورانے پرواز تیارے کے آگے بڑھنے کی رفتار اس کی بلندی ہوا کی رفتار درجہ حرارت فیول لیول آٹو پائلٹ سٹیٹس میں دیگر بہت سارے پہلوں اور عوامل کو نوٹ کرتا ہے مادرن ایف ڈی آر سینکڑو پیرامیٹرز کو اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ کم زکم پچیس گھنٹے تک بیک اپ رکھتی ہے بلیک باکس بنانے کا خیال سب سے پہلے ایک اسٹریلین ڈیویڈ وارن کے ذہن میں آیا تھا جن کے اپنے والد کا انتقال ایک تیارہ حادثے میں ہوا تھا جب ان کے والد کی موت ہوئی تو وہ نو برس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا یہ حادثہ انیس سو چونتیس میں ہوا جبکہ پہلی بار انیس سو پچاس میں ڈیویڈ وارن نے اس آئیڈیا پر کام کرنا شروع کیا اور انیس سو تریپن میں پہلی بار ایرونارٹیکل ریسرچ لیبارٹری یعنی اے آر ایل میں یہ بلیک باکس تیار ہو سکا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈنگ ڈوائس دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ میں تیار کی گئی جبکہ اس کے علاوہ ماتحاری نامی فلائٹ ریکارڈر فن لینڈ کے ایک ایوییشن انجینئر نے تیار کیا تھا جو کالے رنگ کے باکس کی شکل میں تھا اس ریکارڈنگ ڈوائس میں تیارے کے اندر ہونے والی گفتگو بیک گراؤنڈ آوازوں سمیت کریو کا آپس میں انٹر کنیکشن اور تیارے کے کنٹرول ٹاور سے ہونے والی باتچیت وغیرہ ریکارڈ ہوتی ہے ابتدائی میٹنگ ریکارڈرز صرف تیس منٹ تک ریکارڈنگ رکھتے تھے لیکن یہ کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے اس میں دورانیاں مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے بلیک باکسز کو ویرچولی انڈیسٹرکٹریبل سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹائٹینیم یا سٹینلیس ٹیل جیسی دھاتوں کی دھوہری تہوں میں محفوظ ہوتے ہیں ان کو تیاروں میں نسب کرنے سے قبل کریش ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنے دباؤ اور حاسے کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں آگ میں جلنے کی صورت میں یہ گیارہ سو ڈگری تک درجہ حرارت کو ایک گھنٹے سے زائد وقت کے لیے برداشت کر سکتے ہیں جبکہ پانی میں گرنے کی صورت میں چھ ہزار میٹر گہرے پانی کا دباؤ بھی برداشت کر سکتے ہیں گہرے سمندر میں اگر بلیک باکس روڑنا پڑے تو ان کے ساتھ ایک ڈیوائس لوکیشن لوکیٹر نسب ہوتی ہے جو بیس ہزار فٹ یا چار کلومیٹر گہرے پانی تک بخوبی کام کرتی ہے اور ہر سیکنڈ میں ایک بار پنگ ساؤنڈ بمائی لوکیشن دیتی ہے اور اس کی بیٹری تیس دن سے لے کر نوے دن تک کام کر سکتی ہے جبکہ انڈیا نوشن کے سخت نمک امیز پانی میں یہ ڈیٹا دو سال تک کائم رہ سکتا ہے ہوابازی کے ماہرین اب اس آئیڈیا پر کام کر رہے ہیں کہ کسی بھی تیارے کی ریل ٹائم لوکیشن وائس ریکارڈنگ اور فلائٹ ڈیٹا کو برائی راز سیٹلائٹ سے منسلک کر دیا جائے تاکہ مستقبل میں ہونے والے حاصلات کی صورت میں بلیک باکس کو ڈونڈنے کا تردد نہ کرنا پڑے اور بہرحال بلیک باکس جتنے بھی مضبوط اور تباہ ہونے سے محفوظ ہوں ان کو ڈونڈنے میں ناکامی ہو سکتی ہے بلیک باکس کی تفتیش عموماً وہی کمپنیز کرتی ہیں جن کا تیارہ ہوتا ہے لیکن ہر ملک میں ہوابازی کے قوانیر، ریگولیشنز اور طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں تو یہ تو تھی بلیک باکس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ